الحمدللہ وکفا وسلامنا لعباده اللذین اشتفا اما بادو فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصمو بحمل اللہ جمعیعا ولا تفرقو صدق اللہ العلی العظیم آج کی عظیم الشان سالانہ امام اہل سنت کانفرنس جو جامعہ حیدریہ گلشن حیدری شہید کہ اندر اپنے آب و داب پر روا دوا ہے وقت انتہائی مختصر ہے اسٹیج پر آنے والا ہر ایک ختیم اسٹیج پر آنے والا ہر ایک مقرر حضرت امام اہل سنت علامہ علی شہیدری رحمت اللہ علیہ کی ذات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آ رہا ہے حضرت امام اہل سنت کی تعلیمات اور ان کے افکار اور عزائم میں سے ایک بہت بڑی تعلیم وہ وعدت امت کی تھی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ جب اپنے تعلیمی مدت پوری کر چکے تھے اپنے درس و تدریش کو مکمل کر چکے تھے حضرت نے اپنے ملک پاکستان کے اندر مختلف انداز میں مذہبی طبقوں کو غور سے مطالعہ کیا مطالعہ کرنے کے بعد حضرت اہدری شہید رحمت اللہ علیہ نے ایک بنیاد ڈال دی کہ جہاں پر مسلک بریلوی کی بات ہو مسلک اہل حدیث کی بات ہو مسلک علماء دوبن کی بات ہو کوئی ایک نکتہ ایسا ہو ان تمام محمد کے ان تمام طبقوں کو ایک جگہ پر متحد کر دیا جائے کیونکہ امام اہل سنت حضرت حضرت حیدری شہید کے قائد حق نواز کا یہ پیغام تھا کہ امت کو ایک کرو وعدت امت کے بنیاد رکھو امت کے تمام طبقوں کو ایک کرو چنانچہ امام آل سنت علامہ علی شیر حیدری رحمت اللہ علی نے اپنی زندگی کے قیمتی اوقات اسی پیغام میں پیغام میں شرف کر دیئے اسی پیغام میں لگا دیئے کہ بریلوی مسلک ہو جو بندی مسلک کہو اہل حدیث مسلک کہو نکتہ اتحاد توعید ہے نکتہ اتحاد رسالت ہے نکتہ اتحاد شدیق کی صداقت ہے نکتہ اتحاد فاروق کی عدالت ہے نکتہ اتحاد عثمان کا آیا ہے نکتہ اتحاد علی کی شجاعت ہے نکتہ اتحاد معاویہ کا تدبر ہے نکتہ اتحاد طیبہ طاہرہ امی آئیشہ صدیقہ کی تطہیر اور عزت ہے کیوں نہ وہ کہتے کیوں کہ امام آل و سنت حق نواز کی آواز تھے حق نواز نے ہی تو کہا تھا کہ اے ڈپٹی کمیشنر اے پولیس والوں انتظامیہ والوں راہ کیوں روحتے ہو امی آئیشہ آپ کی بیمہ ہے میری بیمہ ہے تو بنیاد ڈالی گئی اتحاد امت کی محسن پاکستان تھا میرا بابا ہیدری شہید جس نے ملک پاکستان میں فروعی اختلافات کو ختم کرتے ہوئے اتحاد امت کی بنیاد رکھی تھی میں سلام پیش کرتا ہوں ہیدری ترے تدبر کو سلام پیش کرتا ہوں ہیدری ترے افکار کو لیکن آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں چند دو ٹکے کے سمیر فروش چند مولوی اکٹے ہو کے وعدت کے نعرے میں آج سے چند دن قبل ایک محفل میں جمع ہوئے تھے اور وہ وعد جمع ہوئے جہاں پر صحابہ کے دشمن ہے وہاں انوان رکھا گیا وعدت امت کا میں آپ سے پوچھتا ہوں ان ضمیر فروش مولویوں کو دیکھو کہ جنہوں نے ضمیر بیچا جنہوں نے عقیدہ بیچا جنہوں نے عقیدہ بیچی جنہوں نے محبت بیچی جنہوں نے دین بیچا میں پوچھتا ہوں مولوی وہ مجھے کہتا ہے جو اس محفل میں بیٹا ہوا تھا کہتا ہے مولانا حق نباس کے بیٹے امام اہل سنت علی شر حیدری کے بیٹے اتعاد کر وعدت کر بیٹھ جا میں نے کہا بیٹھوں کیسے وعدت کا نکتہ بتا وعدت کا نکتہ بتا اس کے خدا کا تصور کچھ اور ہے رافضی کے خدا کا تصور کچھ اور ہے مسلمانوں کے خدا کا عقیدہ کچھ اور ہے وہ عقیدہ بدا کا قائل ہے میں رب کے لیے عقیدہ بدا کو حرام سمجھتا ہوں میں نبی کو آخری رسول مانتا ہوں میں محمد مصطفی کو کامیاب مانتا ہوں تیرا بڑا دی یونٹی آف دی امت ان دی اسپیچ آف دی امام خمینی پیج نمبر ففٹین اٹھا کر دیکھ تیرا رافضی کا قیدہ رسالت کچھ اور ہے میرا رسالت پر عقیدہ کچھ اور ہے وہ رسالت کو ناکام سمجھتا ہے میں کامیاب سمجھتا ہوں وہ بتا تو سی نکتہ بتا صدیق کو وہ نہیں مانتا عمر کو وہ نہیں مانتا عثمان کو وہ نہیں مانتا صحابہ کو وہ نہیں مانتا قرآن اس کے لئے تعریف صدا ہے قرآن میرے لئے محفوظ ہے نکتہ تو بتا اتعاد کروں کس بنیاد پہ کروں وعدت کروں کس بنیاد پہ کروں وعدت کروں کس عنوان پہ کروں اس کے عقائد میں فرق میرے مسلمانوں کے عقائد میں فرق اس کی فقہ میں فرق میری فقہ میں فرق کوئی ایک نکتہ بتاؤ وعدت کا بتاؤ ایک عنوان بتاؤ وعدت کا بتاؤ نئی ہے نئی ہے نئی ہے سنو ضمیر فروض ملعو سنو کل میرے بابا حیدری نے اس طرح ایمالویوں کو کچھ کہہ کے سنایا تھا جب وہ کچھ وقت کے لئے بیٹھے تھے آج کچھ اور بیٹھے ہیں ان کو ہم کہنا چاہتے ہیں یاد رکھو اس قوم کو سنی قوم کو حق نواز عیسار زورمان عظم تارک علی شیر حیدری نے اتنا پڑا دیا ہے قوم کے سینوں میں یہ بات بٹھا دی ہے اگر خدا نہ خواستہ نکل نہ نکلِ کفر نہ نکلِ کفر میں کہتا ہوں کہ کفر کا جملہ اگر کہنا گناہ ہے لیکن میں یہ یہ کہتا ہوں اگر آج اسٹے اسٹے سے خدا نہ خواستہ کفریہ طور پر اگر غلط انداز میں کوئی یہ کہہ دے کہ صحابہ کا گستاغ کافر نہیں ہے تو کیا آپ مانو گے نہیں مانے گی قوم نہیں مانے گی میں کہوں ملا کہے پیر کہے شیخ العدیس کرے پاکستان کے اگر خدا نہ خواستہ سارے علماء مکر بھی جائے یہ قوم کہے گی ستیق کا منکر کافر ہے عمر کا منکر عثمان کا منکر علی کا منکر معاویہ کا منکر عمر اے شاہ کا منکر قرآن کا منکر قرآن کا منکر قرآن کا منکر آؤ سنو آج ہر روز پیغام پاکستان اور امام فتوہ امام علیہ السنت کے حوالے دینے والوں تم بھی سنو مجمع کہہ رہا ہے کہ صحابہ کا گستاغ ہے مسلمان ہے کیا 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 ہے وعدت 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 سننی وعدت جبندی برعیلوی اہل حدیث وعدت اے اللہ سنت وعدت صحابہ کے غلاموں کا پیغام وعدت محمد 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 وعدت کہے اورنج فاروقی کا پیغام وعدت کہے سنعاللہ حیدری کا پیغام وعدت کہے عبداللہ سنتی کا پیغام وعدت کہے ہم وعدت والے ہیں لیکن وعدت کے لیے نکتہ ہونا ضروری ہے تمہارے پاس نہ لکتہ ہے نہ تمہارا کوئی تم حلال کا نطفہ ہو تم حرامی تھے حرامی ہو حرامی رہو گے یاد رکھو میں مولویوں کو کہتا ہوں تم تو حلالی ہو حرامی ہو برنا اثر پھر جائے گا پھر نہ کہنا کہنے والوں نے کچھ نہیں کہا آخر میں اتنا کہتا ہوں کہ سابا سابا میرا وظیفہ میرا پرانا سابا سابا میرا نغمہ سابا میرا ذکر شابہ